بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہی ہوں جس میں میں بنا رہی ہوں آج اخروٹ اور کجور کے لڈو تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ اخروٹ جو ہے نا ان کو شاپر سے نکال کے اچھی طرح سے چھان لیا چھانٹ لیا اس کے اندر باری کچھ رہا ہوتا ہے مٹی ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے نکل گئی تھی تو پھر میں نے یہاں پہ ایک پین لیا اور اس میں تقریباً ایک چم مجھ سے بھی کم دیسی کی رالہ ہے اور اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے روشٹ کر لیا تو دھوانے کر رہا تھا روشٹ ہو گیا تھا تو میں نے نکال لیا یہاں پہ اگین میں نے اسی فرائی پر کو ساپ کر لیا اور اس کے اندر میں نے تقریباً دو چمچ جو ہے نا وہ ڈالے ہیں دیسی گھی کے اور چار چمچ جہاں پہ ڈال رہی ہوں میں جو گندم کا آٹا ہوتا ہے نا اچھا گندم کا جو آٹا ہے نا یہ میں آپشنل بھونکے رکھ رہی ہوں جب بھی کوئی اس طرح کی چیز بنا رہے ہوتے نا شیرے والی تو اس کے لئے اس طرح کی کوئی چیز انسٹن طور پر ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ اگر وہ نرم ہو جائے جارہا تو اس میں ڈال کے اس کو سیٹ کر لیں تو یہاں پہ میں نے کجورے نہیں ہیں اور یہ بلیک والے کجورے ہیں جو سوفٹ والی ہوتی ہیں نا وہ جس کو میں نے تین سے چار منٹ کے لئے اس طرح سے پانے میں چھوڑ دیا تھا یہ سوفٹ ہو گئی تھی اور یہاں پہ میں لگی تھی اس کی گھٹلیاں کان نے چھوڑی کی مدد سے دیکھیں یہ اتنی سوفٹ ہو گئی تھی کہ گھر چھوڑی کے بھی بڑے آرام سے نکل رہی تھی تو پھر میں نے چھوڑی سائیڈ پر رکھ دی اور ان کی اس طرح سے ساری گھٹلیاں جو ہیں وہ نکال دی تھی اچھا یہاں پہ میں نے ایک بار پانے ڈال کے تو نکال دیا تھا اور پھر اس کو ایسے رکھ دیا تھا یہ اور بھی زیادہ نرم ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اخروٹ ہو کے تھے تھنڈے اور میں نے لے لی تھی یہ مشین اور جو ہوتی ہے اس کے اندر ڈال کے میں نے کوشش کی تھی میں نے چوپر جو ہے میرا تھوڑا سا خراب ہوا ہے تو میں نہیں اسمار کر گئی تھی لیکن اس میں میں نے دیکھا کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا شاید اخروٹ بڑے سائز میں تھے اس لیے یا پھر اس میں آئل لگ گیا تھا اس وجہ سے لیکن پھر میں نے پہلے دو بار جو کیا نا وہ تھوڑا مجھے مشکل لگا تھا یہ دیکھیں اس کے اندر جو پاورڈر بنا ہے سائیڈ پر لگ گیا تھا بہت بلکل پاورڈر بن گیا تھا لیکن ج جو ثابت رہ گئے تھے وہ ثابتی رہ گئے تھے تو میں نے اس طرح سے نکال لیے تھے اور دو بار تو میں نے اسے ڈالے مشکل سے کیے لیکن پھر میں نے کیا گیا کہ پلیٹ کے اندر ہی نا ان کو ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے نا کیونکہ وہ خستہ خستہ سے ہو گئے تھے بڑے آرام سے نا بربرے سے ہو گئے تھے ان کو توڑ لیا باریک کر لیا اور وہ کہہ لیں کہ چوپ ہی ہو گئے تھے میرے خاتوں کے ساتھ اس کے بعد پھر میں نے ڈبی میں ڈال کے گئے نا تو وہ آرام سے ہو گئے تھے اور خجوریں بھی اتنی نرم ہو گئی تھی کہ مجھے یہاں پہ کسی چوپر کی یا کسی مشین کی میشٹر کی ضرورت نہیں پڑی تھی یعنی فوق کے ساتھ ہی بس یہ ساری اس طرح سے سوفٹ کر لی تھی اور آرام سی ہو گئی تھی کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہ بانے میں رکھی تھی پانے سے نکال کے تو بڑے آرام سے اس طرح سے میں نے میشٹ کر لی تھی اور یہ ہے خروٹ کا آٹا خجوریں اور گندم کا آٹا میں نے پاس رکھ لیا تھا ٹیسٹ کے ایکارڈنگ ہوتی ہیں تو میں نے ہاف کپ لی ہے یہاں پہ کھجوریں بھی میتھی ہیں اس کے در ہی تھی میں نے یہاں پہ کوئی گھیشی نہیں دالا بس چینی ڈالی ہے اور اس کے دے میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانے ڈال رہی ہوں تاکہ شیرہ پتلا نہ بس چینی کو میلٹ کرنا ہے جو اس کے کرسٹلز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور پانی بھی نہ بچے چینی کے جو دانے ہوتے ہیں جو lige 2013 لے پھولا کہ چینی بれる ماک پر کرلے پورا اس پہنچے میں کھجوریں ماش کرکڑے دیں گ challengers کھجوریں بھی میں سکتے ہیں تم خدم اور پورا آپ ا drasticIGHour لے Street Election دے گھمائے لئے پئی چینی اور خgehen معادر اور حافظ، پھورا شافل شیرہ سا بن گیا تھا اس کا ٹھیک ہے اور جس کے اندر پانی تھا وہ بھی ڈرائی ہو گیا تھا کیونکہ پانی بلکل نہیں چھوڑنا اندر کیونکہ اس طرح سے پھر جب ہم لڈو بنائیں گے تو وہ سوفٹ سوفٹ سے بنیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو خوش کر کے اس کے اندر جو ہنا وہ بھی ڈال دیا ہے اکھروٹ کا جو میں نے بنایا تھا پاورڈر وہ اور یہاں پہ فلیم جو ہنا بلکل میں نے لو کر دیا ہے کیونکہ یہاں پہ اس کو پکانا نہیں ہے ہر چیز پکی ہوئی ہے تیار ہی بس یہ کہ گرم رہے پین جو ہے وہ گرم رہے اور یہ اچھی طرح سے نا مکس ہو جائے بس یہ مکسنگ اچھی طرح سے کرنی ہے اور تھوڑا سا اس کو اس طرح پین پر گھمانا ہے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی تھوڑی بہت نمی ہے وہ نکل جائے وہ پک جائے پانی ختم ہو جائے بلکل تو یہاں پہ بلکل تیار ہو گیا تھا اور میں نے اس کو پلیٹ میں نے کھا لیا تھا یہاں پہ میں نے لیا کچھ بادام گانش کرنے کے لیے جو بھی چیز آفیلیبل ہو پستہ ہو بادام ہو اس سے ہم کر سکتے ہیں نا بھی ہو تب بھی کوئی بات نہیں تو بادام کو میں نے کش کر لیا تھا جو بڑے سٹاک والا ہوتا ہے نا کش اس کے ساتھ اور یہاں میں نے بس چھوٹے نارمل سائز میں نے چھوٹے چھوٹے لڈو سے بنائے تھے اور یہ بادام اس طرح سے نا تھوڑے تھوڑے اوپر لگا کے تو گول گول گھما کے لڈو تیار کر لیا ہے اچھا جب اخروٹ آئے تھے تو بچوں نے بلکل بھی شوق سے نہیں کھائے تھے تو پھر میں نے جب لڈو بنائے ان کے تو بچوں نے اتنے شوق سے کھائ ہے نا بہت زیادہ پسند ہے بچوں کو تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اگر ایک چیز بچے ایک طرح سے نہیں کھاتے تو کسی اور طرح سے ٹریک کر کے کھلا دیں تو یہاں پہ سارے لڈو جو ہیں میں نے تیار کر لیا تھے اور کچھ جو ہے نا میں نے بغیر بادام کے نا اس طرح سے رکھ لیا تھے کیونکہ نا یہاں اکثر جو ہے وہ اس طرح کی چیز پسند نہیں کرتا جو داندوں کے لیچے آتی ہیں نا تو یہاں پہ جو بچے تھے بادام وہ میں نے اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیئے تھے اور اور آج کی ویڈیو ہوتی ہیں یہاں پہ انڈ ویڈیو کی پسند ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکر کر دیں اللہ حافظ